بچیوں کا سکول سامنے اور ایم ایس تک کلاسیں ہیں دھوک مٹکال میں ہمارا کالج ہے دھوک لائی بخش میں ہمارا کالج ہے اور ساتھ ہی لگ جاتا ہے مون پورا سو کوئی بچی ایک کلومیٹر سے زیادہ دور نہیں جاتی ہے ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کو ہم بناتے ہیں ہم نے ایسا نظام بنایا ہے ساتھ کالج بچیوں کے اور یہ سب سے پسماندہ علاقہ ہمیں تھا جہاں ہم نے ساتھ وہ کالج بنائے جس میں کہ کوئی بچی اپنے والدین کی بھی مہتاج نہ ہو کہ والد اس کو چھوڑ کے جائے اور آئے سو انشاءاللہ تعالی لال اویلی بھی میں ایڈوکیشن کو دینے کا اعلان کرتا ہوں اور آئی ٹی یونیورسٹی اب میں اس پہ لگے ہوں کتنے دن لیتی ہے مجھے کہہ نہیں سکتا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اجازت لینا آپ کو پتا ہے فائل کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اس کا بجٹ منظور کرانا پڑتا ہے پھر قانون ایسا ہے کہ پوری کیبنٹ سے منظوری لینی پڑتی ہے اب ہم ہسپیٹل کا رکھ کریں گے انشاءاللہ کل کے بعد اور ڈیلیسز کے ہسپیٹل کو فوری طور پر ہمارے شہر میں غریب کو ڈیلیسز کے پرابلم ہیں کچھ اور پرابلم ہیں ونٹی لیٹر میں نے بیس دیئے ہیں ہولی فیملی کو اور اب ہمارا اگلا مشن جتنی زندگی رہ گئی ہے ہسپیٹلز کو بہتر کرنا ہے ایڈیوکیشن ہم نے مکمل کر دی اللہ تیرا شکر اور میں آپ کا مشکور ہوں آپ نے مجھے عزت بخشی اور یہ ساری جگہیں وہ تھی جہاں لوگ پلازے بنانا چاہتے تھے ابھی بھی ہمارا کل ایک کیس ہے اللہ اپنی مدد کرے اور وہ ٹھیک ہو جائے تو اس کے بعد ہم بلکل اے ون ہے راولپنڈی جو ہے وہ پاکستان کے کسی بھی شہر کا فیمل ایڈیوکیشن میں لڑکے بتا نہیں کیوں نلائق ہو گئے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ بچیاں بہت نمبر لیتی ہیں لڑکے تھوڑے سے نمبر لیتے ہیں تو ہم ہیں جب تک آپ کی تعلیم ہماری زندگی کا مشن تھا اللہ کا شکر ہے اللہ نے زندگی میں اس مشن کو مکمل کر دیا ساٹھ تعلیمی ادارے تین یونیورسٹیاں اب نالا لئی ہمارا منظور ہو گیا ہے آپ کو یہ بھی آسانی ہو جائے گی اور رنگ روڈ بھی منظور ہو گیا ہے اور ماں بچے کا آسپٹل ستر سال چوہتر سال ہو گئے ہیں کنٹونمنٹ میں کوئی کالج نہیں تھا آپ دیکھیں ہم نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ چوہتر سال میں پہلا کنٹونمنٹ میں کالج ہم نے ایم اے کی کلاسز کا اللہ نے ہم نہیں کہنا چاہیے تکبر کا لفظ ہے اللہ نے ہم سے کام کروایا ہو چوہتر سال تک کوئی کالج بھی بنا کنٹونمنٹ انشاءاللہ اللہ اللہ مزید کامیابیاں دے گا کل کے لئے بیٹیاں دعا کریں بہتری کا فیصلہ ہو جائے تو پھر ہم پرسو اشتہار دیں گے کہ ایڈیوکیشن ہماری مکمل ہو گئی ہے تینکیو بیرے مچ اب آپ بچییں جا سکتے ہیں میں سیاسی بات کروں گا آپ بچییں جا سکتے ہیں شیٹے جلدی جلد بس دے رہے ہیں میں مہتبہ آپ سوئٹ سوٹ آتے ہیں طالبی لگ جو رہے ہیں آپ اپنے اپنے رشتوں سے اٹھ کے ہال سے باہت رہے ہیں میں سکسا ہو نہیں میں سوٹ صاحب آپ سے محتمیص ہوں کے ایڈامی شریف دے دی جائے روشن کے ہی بہار کے انگاں ہوئے تو ہیں گلشن میں چاہ چند گریبا ہوئے تو ہیں میں اپنے اس ہال میں بیاقت ابازی صاحب پرنسپل خشکتری کالج حسنان ملک صاحب حسنان مالک صاحب اور تمام پرنسپل ساہیبان راو بیتنی کالج کو شامل دی پیترس ہال میں تیجرز جو میٹے آپ سازہ کرانسلی درخواست دے کہ وہ ہال کی رشیستوں سے ہال سے بیٹر شکلے جائیں بہت شکلے جائیں طالبات بنائے کسی آواز کے نیچے نیچے ہی کھڑے رہے نا نیچے کھڑے رہے نا نیچے کھڑے رہے مجھے خوشی ہے کہ آگے سے ہٹ جائے سائی سے ہٹ جائے یار یار اس کو تو بہت یہ کسے جو اخبار کہیں جیو سے ہیں اچھا پھر جیو چلیں مجھے خوشی ہے کہ پی ڈی ایم نے اشتجاج کے لیے میرے شہر کا انتخاب کیا ہے اور انشاءاللہ دالہ میرا شہر ایک پڑا لکھا شہر ہے وہ زمداریوں کو سمجھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مہنگائی کے اسباب کیا ہے انٹرنیشنل پرائیسز کتنی ہائک پہ گئی ہیں اور عمران خان خود ہر ہفتے جو مہنگائی کا مسئلہ ہے اور اس اس کو وہ خود دیکھتے ہیں باقی وہ قانون کو اگر ہاتھ میں نہیں لیں گے تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم راولپنڈی سے انہوں نے انتخاب کیا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے میرے شہر سے انتخاب کیا ہے ہماری طرف سے یہ کریں گے ایک ڈیڑھ مہینہ کیونکہ یہ الیکشن تک بات لے جانا چاہتے ہیں لیکن قانون جو ہے وہ آئین اور قانون کی پاسداری کی جائے گی اگر وہ آئین اور قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے تو ان کو کوئی ہاتھ میں نہیں شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک کمپین بقاعدہ طور پر لانچ کرتی ہے بھی ایک ون پیج جو کے درار آ چکی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اس طرح کا معاملہ کوئی درار نہیں ہے اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا میرا خیال ہے اس پہ فواد صاحب بہتر اگر میری منسٹری کا کوئی سوال ہے تو آپ کریں فواد اس پہ جی دیکھیں الیکشن جب آئے گا بائیس مہینوں بعد یا بیس مہینوں بعد ایک نئی الائنمنٹ ہوگی پیفلز پارٹی کیا کرے گی اور نون کے اندر دیکھیں امریکی نازم الامور کو بھی بتا کہ نون اور شین دو دو مسلمن لیگیں ہیں جو میں کہتا تھا وہ امریکی نازم الامور کو بھی بتایا کہ نون اور شین دو لیگیں ہیں سو ایک ہی ملے اور ایک ہی علاقے میں دونوں لیگوں سے ولادہ لدہ ملی ہیں الیکشن سے پہلے تینی تیسری وجود میں آ جائے گی دیکھیں شباز شریف صاحب کی اگر ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو اچھی بات ہے ملاقاتیں تو ملاقاتوں کے بعد باتیں بھی نکلنی چاہیے سو ملاقاتیں ہوتی ہیں ہوتی رہتی ہیں لیکن الٹی میٹلی اس ملک کو الیکشن کی طرف جانا ہے اور الیکشن کے پہلے اگر کوئی یہ دھنگا فساد کریں گے تو اپنے لیے برا کریں گے یہ اپنے لیے سیاسی گڑا کھو دیں گے انشاءاللہ دعلا عمران خان کی حکومت پانچ سال پوری کرے گی لاسٹ ری کوئیس سے دیکھیں پاکستان کی نیوی نے انہوں نے مجھے ہیڈکوارٹر کی بھی دعوت دی ہے پاکستان کی نیوی نے سب میرین کی دخل اندازی کو واش کیا ہے اور اس کو مارک کیا ہے اور اس کو شیٹ اپ کال دی ہے سو پاکستان کی نیوی بھی پاکستان کی ائر فورس اور پاکستان کی جو زمینی فورسز ہیں ان کی طرح چاک و چوبند ہیں انشاءاللہ میں نے ان کے ہیڈکوارٹر کی دعوت قبول کر لی ہے تو جلد اس کا بھی وزٹ کروں گے پانچ بڑی کمپنیوں کی تحقیقات کی ہے پچاس لوگوں کو انویسٹیگیشن میں لیا ہے اور ہماری پوری کوشش ہے افغانستان میں کل کوئی پاکستان کی طرف سے بہتر نمائندگی بھی ہوگی کابل میں سو کوشش یہ ہے کہ ڈالر کی نقل و حمل کو روکا جا سکے اور ڈالر کو بہتر سطح پر رکھا جائے بلوچستان اور سوپوں پہ میں سیاست نہیں کرتا سو انشاءاللہ کل پولس کے ہم ڈرونز جو ہے ایوی ایچن سکوارڈ جو ہے ڈرونز کی ایک فورس بنانے لگیں اسلام آباد کے لیے کل گیارہ بجے اس کا ایسے بتا کریں بس میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ نے میرے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب لائک اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہیں بھولا کیونکہ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنے سے آپ کو میری ہر نئے آنے والی انفرمیٹی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا